وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی احمدکا لهم یا مجیبا کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل وسائل وعلى آله واصحابه زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما والصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیك واصحابك يا حبيب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائماً نبدا على حبیبك خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فی غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لانفوسنا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی وسلم دائماً نبدا على حبیبك خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمم نوالوہو وعتم برہانوہو وعزم شانوہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سرباراں حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبا جلاب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد نہیتی مزز و محتشم حضرت و خواتین رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عشراء مغفرت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی خالق کائنات جللہ جلالہو کے دربار میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ جہنم سے آزادی کا عشراء بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی آج عشراء مغفرت اپنے عروج پر ہے اور ایسے بابرکت لمحات میں ہم سب کو اجتماع جمعہ المبارک میں شرکت کی سادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو مغفرت کے اس ماحول میں ہم سب کو معاف فرمائے خالق کائنات جللہ جلالہو ہم سب کے نام اعمال کو اپنے کرم کی برسات سے ستھرا فرمائے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلیفہ چہارم تاجدار حل عطا شیر خدا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت سے متعلق پہلے مختلف مواقع پر کئی موضوعات گزر چکے ہیں آج کی گفتگو بھی آپ کی عظمت اور آپ کے افکار کی رفت سے متعلق ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب عیزدی کے لیے اور معارف حق کے لیے انہوں نے زندگی کے بیش وحالمہات میں اپنے لیے جامع نصاب حاصل کیا آپ کے اتنے کمالات ہیں اتنے فضائل ہیں کتب حدیث میں ابواب کے ابواب آپ کی شان میں موجود ہیں اور مجدد دن و ملت امام علی سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں اس چیز کو واضح کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ چاروں خلفاء جو ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی دیکھیں تو لگتا ہے کہ اللہ نے سارے کمالات اسے ہی عطا فرمائے فرماتے ہیں یہ ایسے ایسی بہار کے پھول ہیں کہ جس پھول کو بھی دیکھیں تو وہاں ہی دل لگ جاتا اور وہاں ہی لگتا ہے کہ اللہ نے یہی سارا حسن اتا فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ کتب حدیث کا ایک جامع زخیرہ ہے اس وقت مختصر وقت میں ایک مختصر سا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جسے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں والذی فلاق الحب مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک دانے کو پھار کے اس سے درخت بناتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے یہ بیان کرنے لگے انہو لعہد النبی الامی الی یہ میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ پکی بات کی ہے فرمانے لگے کہ پاک محبوب الاسلام فرماتے ہیں لا يحبونی الا مؤمن ولا يبغدونی الا منافق کہ میرے ساتھ صرف مومن ہی پیار کر سکتا ہے اور میرے ساتھ بوز کرنے والا بوز رکھنے والا منافق ہوتا ہے خالق کائنات اللہ جلالہ نے قرآن مجید برحان رشید میں متعدد مقامات پر حضرت سید علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کی جزمت کو اجادر کیا تو ان جامع مقامات میں یہ بھی ہے کہ رب جلال یہاں جامع صفات بیان کر کے اپنے عظیم بندوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں خیر البریہ قرار دیتا ہے وہاں ان سر فرست افراد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شمار کیا جاتا ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اُلَائِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ اُلَائِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ یہ ہے جو خیر البریہ ہے اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کے رائے کے مطابق یہ آیات ریمہ حضرت سیدن علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی اور خیر البریہ جو نفوس ہے کیونکہ جمع تشریفہ بولا گیا تو وہ متعدد نفوس ہے اور ان میں حضرت سیدن علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا واضح ہے ایک مقام پر معفل لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور جس طرح کے متعدد پہلے ایسی احادیث گزر چکی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخبار غیب سے اپنے صحابہ کو متوجہ کرتے تھے تو اس دن بھی غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمارے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطلو علیکم من تحت حاضر سور راجل من اہل الجنہ یہ جو خجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے ابھی ان کے نیچے سے جو آئے گا تو وہ جنتی انسان ہوگا یعنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بہار جہاں جنتیں بٹھتی ہیں اور پھر جو جنتی ہیں ان کی آمد سے پہلے ان کی خبر بھی دے دی جاتی ہے یہ حدیث شریف جس کو درجہ کے لحاظ سے حدیث حسن کہا جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ناوی ہے اور اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ اعلان فرمایا کہ اب جو ان خجوروں کے نیچے سے آگے آئے گا وہ جنتی انسان ہوگا فَطَالَعَ أَبُو بَكْرَ تو جو آئے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے صحابہ کہتے ہیں فَهَنَّعْنَاهُ ہم نے مبارک دی کہ اے ابو بکر ہم آپ کے آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی انسان کے بارے میں متلے فروا رہے تھے اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے جنتی بنایا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خبر دی فروا يَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ حَاظِ السَّوْرُ رَاجُلُمْ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ سَوْرَ کہتے ہیں سواد کے ساتھ درختوں کا جھن جہاں درخت اکٹے ہو تو خجوریں اکٹی تھی تو فروا ان خجوروں سے اب جو آگے آئے گا وہ بھی جنتی ہوگا تو شعبہ کرام الامردوان منتظر تھے فَتَعْلَا عُمَر تو جو آنے والے تھے ان کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبہ کہتے ہیں فَهَنَّعْنَاهُ ہم نے انہیں بھی مبارک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں پہلے بتا دیا ہے اور یہ جنتی ہونے کا اعلان یہ عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں ذکر ہے تو وہ ایک مقام پر جنہیں ایک ہی موقع پر مشترکہ جنت کی خوشخبری سنائی گئی ورنہ یہاں دربار لگا ہوا ہے کئی ایسے جنہیں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جنتی قرار دیا اور جنتی ہونے کی خبر دی صحابہ کرام علام رضوان کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزری تو دریائے رحمت جوش میں آیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے يَتْلُ عَلَيْكُمْ مِن تَحْتِ حَذَ السَّوْرُ راجلوں من اہل الجنہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس میں اس طرف سے درختوں کے نیچے سے ایک جنتی نسان آئے گا اب یہاں پر جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ساتھ ایک دعا بھی مانگ دی اگر تُو چاہے تو اب آنے والے کو علی بنا یعنی وہ جہاں پہ ہی ہیں وہ اس جگہ پہنچے اور یہاں سے ظاہر ہو جائیں فَتَالَ عَلِيٌ تو اب جو اندر آئے اس جگہ سے تو وہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو اس طرح یعنی وہ مقدس نفوس کہ سرکار دعالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرے دربار میں جن کی جنتوں کے اعلان ہوئے اور جن کی جنتوں کے تذکرے ہوئے حضرت سید علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کا اسمِ گرامی ان اہم نفوس میں شامل ہے اور پھر یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخبار غیب ہے ان کے لحاظ سے بھی واضح طور پر اس میں ذکر موجود ہے اور اس کے سوا وہ حدیث میں بخاری شریف سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرماتے اور باہر سے آنے والا جب اندر آنے کی اجازت مانتا تھا تو نبی علیہ وسلم فرماتے تھے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور ابھی وہ مضمون جو آپ نے کچھ دن پہلے سنا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابھی جو معفل میں داخل ہوگا وہ جنتی انسان ہے تین دن جس شخص کے بارے میں کہا گیا اس شخص کا عمل یہ نکلا کہ اس نے یہ کہا انی لاجدو فی قلبی حش الیہادی من المسلمین میرا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں مندہ نہیں سوچا میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے میں نے کبھی کسی مسلمان کو لقصان پہنچانے کے لئے فکر نہیں کی کبھی پلاننگ نہیں کی میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے تین دن اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن میں حضرت سیدنا علی المرتبع رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو اجاگر کیا گیا ان فرامین کے اندر ایک بہت سے ایسے لیٹریچر پر مشتمل امور ہے جن میں حضرت علی المرتبع رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی چیزیں جو دائمی طور پر عطا کر دی گئیں ان کا ذکر ملتا ہے جس وقت سیدنا علی المرتبع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہد حیات میں سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم معمولات ایسے ہیں کہ شدید گرمی میں وہ سردیوں والے کپڑے پہل لیتے ہیں اور شدید سردیوں میں گرمی والے کپڑے پہل لیتے ہیں یعنی جب مدینہ شریف میں یخ بستہ راتے ہیں اور نہایتی سردی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلکل پتلے لباس میں جو گرمیوں کا ہوتا ہے اس میں نبر آتے ہیں اور جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اس وقت تو موٹے کپڑے جو سردیوں کے ہوتے ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں تو کسی نے یہ پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے تبرانی نے موچ میں آوست میں سند حسن کے ساتھ اس کو رویت کیا ہے کہ سید علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایسی صورتحال میں موجود تھے تو پوچھا گیا اس کا سبب کیا ہے تو فرمانے لگے کہ جب میں خیبر کی طرف جانے لگا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غیب کی خبریں اکٹھی دے دی تھی لَأُوْتِيَنَّ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَ يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ میرے صحابہ کل جھنڈا میں اس کو دوں گا کہ جو رب سے بھی محبت کرتا ہے رب کے نبی سے بھی محبت کرتا ہے اور رب بھی اس سے محبت کرتا ہے رب کا نبی بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ شخص جائے گا اور خیبر فتح کرے گا یعنی کل کی خبر کے کل کیا ہوگا یہ بھی دی اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے جو جامع اعصاف ہیں چاروں باب وہ بیان کر دیئے اس سے اور بڑھ کی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی محبت کی گارنٹی بھی خود دی 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 فرمایا يُحِبُّهُ اللَّهُ اس بندے سے رب بھی محبت کرتا وَرَسُولُهُ رَبْ کا نبی بھی محبت کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی کے معاملے پر نبی علیہ السلام اور اللہ کی جو آپس میں اللہ کی طرف سے جو بتایا گیا ہے سرکار کو یہ بات پہلے تیش شدہ تھی ورنہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے تو گارنٹی دیتے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اب اللہ کا معاملہ اللہ جانے لیکن اللہ کی طرف سے پہلے بیان کر دیا يُحِبُّهُ اللَّهُ اس ذات سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں تو پتا چلا اللہ نے محبت کی بھی ہے اور محبت کر کے محبوب کو باخمر بھی کیا ہوا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور پھر اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تعلق بھی امور غیب سے ہے کوئی انسان محبت کرے تو دل کا یہ معاملہ فرما يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وہ رب سے بھی محبت کرتا ہے رب کے نبی سے بھی محبت کرتا ہے تو یہ جامع ترین اوصاف ہے یہ کہنے کے بعد جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر معاملہ چھوڑ دیا رات کا وقت تھا سب بے چین تھے کہ پتہ نہیں وہ کون انسان ہے کیونکہ نام تو نہیں لیا صرف صفتیں بیان کی ہیں کہ علامتیں یہ ہیں کہ رب بھی ان سے پیار کرتا ہے رب کے نبی علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں اور وہ بندہ بھی رب سے پیار کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے بھی پیار کرتا ہے اور فاتح خیبر وہ قرار پائے گا صبح ہوئی سب کو انتظار تھا کہ شاید ہمارا نام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت السیدن علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور نام لینے کے بعد حالانکہ محفل میں موجود نہیں تھے وہ لوگوں نے کہا آنکھیں خراب ہیں تو فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے آؤ آنکھیں درست ہو جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جب پوچھا گیا کہ یہ گرم کپڑے جو ہے وہ پہن لیتے ہو گرمی میں اور پتلے سربی میں پہن لیتے ہو اس کا سبب کیچھے کیا ہے اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے جو فتح خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں لعابے دھن لگایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے جب میرے محبوب الاسلام نے مجھے کہا افتح اینئی کا علی اپنی آنکھیں کھولو تو فتحتہما میں نے آنکھیں کھولی فما اشکیتہما حتی سا اس وقت سے لے کر آج تک میری آنکھوں کو درد بھی نہیں ہوا یعنی دیگر بیماریاں تو اپنی جگہ رہ گئیں کبھی معمولی سا درد بھی میں نے اپنی آنکھوں میں محسوس نہیں کیا فرما جب یہ لعابے دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں لگایا تھا تو ساتھ ایک جملہ بولا تھا وہ جملہ کیا تھا اللہم ازہب انہو الحر والبردہ اے اللہ علی سے گرمی سردی دور کر دے ازہب انہو الحر والبردہ گرمی بھی اور سردی بھی نہ انہیں گرمی لگے نہ سردی لگے تو فرمانے لگے فما وجدت حرم ولا بردن حتی یومی حازا یعنی جب خلیفہ ہیں امیر الممنین ہیں فرمانے آج کے دن تک نہ مجھے کبھی گرمی لگی ہے نہ کبھی سردی لگی ہے یعنی یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ اس میں آپ کی دعا کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے وہ بھی ظاہر ہوئی غلاموں کو جو کچھ ملتا ہے اس کا بھی پتا چلا اور پھر آج جو چھوٹے چھوٹے معاملات ان کے لحاظ سے لوگ شان رسالت کو تولتے ہیں ناپتے ہیں یا اللہ کے ولیوں کے لحاظ سے وہ اپنی سوچ کو کھپاتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سارا نظام ترب زلجلال کی قدرت کے تابع ہے اور خالقِ کائلات جللالوں کے اختیار میں ہے گرمی ہو اور کسی کو گرمی نہ لگنے دے سردی ہو سب کو لگ رہی ہو مگر کسی کو سردی نہ لگنے دے تو جن کے ظاہری جسمانی حیثیت میں دوسرے لوگوں سے اتنا تفاوت ہو سکتا ہے ان کے باطن کا جو تفاوت ہے اس کے لحاظ سے پھر لوگوں کو تاجب کیوں ہے باطن عام لوگوں سے جو ان خواست کا جو ہے جس میں عرض کی تحریر منقص ہو جاتی ہے جس میں خالقِ کائلات جللالوں ان کے سامنے اپنے خزانِ علم و حکمت کے کھول دیتا ہے اور ربِ ذوالجلال انہیں اپنی حکمت سے حضر وافرتہ فرما دیتا ہے اس لحاظ سے لوگ اپنی طرف سے پیمانے لے کر جب دولوہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے امورِ سنت کو اور امورِ شریعت کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے ورنہ یہ ربِ ذوالجلال کی خدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زبان اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر ہے کہ جس کی بنیاد پر ایسا کمال زہر ہوتا ہے ایسی کرامات زہر ہوتی ہے اور ایسی حسیت زہر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عام انسان اگر آج کوئی حاکمِ وقت چلو اور نہیں امریکہ کے ہی ہو جنہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی چھلانگیں الٹی سیدھی سائنس کی لگا لی ہے اور انسان کے لیے ہم نے بہت کچھ تیار کر لیا ہے اور انسان کے لیے جتنا ریلیف ہم نے دیا ہے اتنا کوئی نہیں دے سکا تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ اپنے اوباما کے لیے کوئی ایسا ایک مرلے کا بھی پلاک کوئی بلا سکتے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھ جائے اسے نہ گرمی لگے نہ سردی لگے اس کی ایسی حسیت ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ موسم کی ان عامدگیوں سے محفوظ ہو جائے اس سلسلہ میں وہ جتنے بھی پلانٹ لگا لیں جو کچھ بھی کر لیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اس کو ان چیزوں کے لحاظ سے کوئی ایسا دوام مل جائے کہ جس کی بنیاد پر بدن جو ہے وہ گرمی سردی سے بینیاز ہو جائے یہ دربار رسالت ہے جہاں پر معاملہ تو صرف آنکھوں کی بیماری کا تھا مگر دریائے رحمت جوش پہ آ چکا ہے اور زبان سے یہ لفظ نکل گئے ہیں تو خانکہ کائنات نہیں حالانکہ آٹما سفیر اور موسم کے لحاظ سے جو معاملات ہیں ایلیمنٹ ہیں ان میں کتنی چیزیں ہیں جو ملتی ہیں تو پھر جا کے موسم بنتا ہے اب وہ ہوا کے لحاظ سے بہت سے امور ہیں پھر یا گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے یا بہار ہے یا سزا ہے یہ ہزاروں امور مسترکہ ہوتے ہیں تو پھر جا کے موسم بنتا ہے لیکن اللہ کی قدرت کیسی ہے اور نبی علیہ السلام کی زبان کی عزت کتنی ہے اور حضرت علی کی شان کیسی ہے کہ جہاں ان کا جسم ہے جتنے حصے میں اتنے حصے کا رب نے موسم بھی بدل دیا ہے اور وہ اس کو موبائل ایسی یہ دے دی ہے گھر میں ہے تو گھر میں ایسے ہے باہر ہے تو باہر ایسے ہے وہ سفر میں ہے یا حضر میں ہے وہ حرب اور زرب اور جنگ میں ہے یا حالت امن میں ہے اب ان کے لیے رب زلجلال نے بدن میں ایسا نظام فیڈ کر دیا ہے اور موسم کو اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ شدید ترین عرب کی تپش کہ جب پسینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سردیوں والے کپڑے پا کے انجائے کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے جن کا کلمہ پڑا ہے اللہ نے ان کے زبان کو یزمت اتا فرمائی ہے ایک بار انہوں نے کہا تھا بار بار نہیں کہا اللہ نے ہمیشہ مجھے یہ شانے اتا فرما دی اور اس سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جو ایک جسمانی انقلاب تھا جسمانی حیثیت تھی تو اس کی وجہ سے روحانی جو اثرات ہیں وہ کتنے زیادہ ہوں گے اس روحانی حیثیت کو اگر پیش نظر رکھنا ہے تو پھر وہ حدیث شریف سامنے رکھئے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تھا کیونکہ یمن کے متعدد قاضی بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بنایا گیا تو کہنے لگے آپ نے مجھے قاضی تو بنا دیا مگر میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ قاضی ہوتا کون ہے میں کیسے فیصلے کروں گا کسی درسگاہ میں پڑا نہیں ہے اور میں آپ نے مجھے جج بنا دیا ہے تو بس پہنی وعنہ شاہ بل میں بالکل لوجوان ہوں نہ تو زندگی گزرگی ہے کہ تجربات سے ہی فیصلے کرتا رہا ہوں جوان ہوں اور کسی درسگاہ میں جو فیصلے کے امور ہیں ان کو پڑا نہیں ہے تو آپ نے مجھے قاضی بنا دیا تو پھر میں فیصلے کیسے کروں گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں دورا با صدری بے یدے ہی جب میں نے یہ اپنی درخواست پیش کی تو کیا ہوا نہ سال لگے نہ مہینے لگے نہ ہفتے نہ گھنٹے اپنا دست کرم نبی علیہ السلام میں میرے سینے پہ رکھا اور زبان سے یہ لفظ بول دی اللہم اہد قلبا و ثبت لسانا اے اللہ میرے علی کے دل میں علم ڈال دے اور زبان اس علم کی ترجمانی کرتی رہے زبان صحیح سے ہی بولے اس کو صبات عطا فرما دے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اب بڑاپے میں ہیں اور خلافت کی مسئلت پر ہیں فرما لگے لوگوں سلو جوانی کا زمانہ تھا جب نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا اور دعا فرما دی تھی اب بڑا ہو گیا ہوں اتنے سالوں میں ما شککتو فی قدائن بین اس نین آج تک اس دن کے بعد کتنا مشکل کیس بھی آیا ہے مجھے حل کرنے میں منٹ بھی نہیں لگا فوراں حل کر کے پیش کر دیا ہے یہ دربارِ رسالت کی وہ انقلاب تھے ظاہر کو بھی باطن کو بھی اب جسم میں یہ حصیت ہے کہ گرمی سردی جو ہے وہ برابر ہو چکی ہے اس کا کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے اور سینہ ایسا روشن ہے کہ اب جس وقت صحابہ کرام علیہ مریدوان بیٹھتے تھے لے تو آپ نے عوضے گمتے تھے کہ فلان فلان کام کا سپیشلسٹ ہے اگر وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو زید بن ثابت اتھائٹی ہے اگر قرات کی بات کرنی ہے تو عبی بن کام اتھائٹی ہے اور جس وقت فیصلے کا معاملہ آتا تھا تو حضرت عمر جیسے لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے علی اقضانا علی ہم سب کے چیز جسٹس ہے کہ سب سے زیادہ قوت فیصلہ رب زلجلال نے ان کو عطا فرمائی ہے اور ان کو خالق کائلات جللہ جلال وہ نے قضاء کے اکثر جو ہیں وہ امور اور جامع کو اس بھی آتا فرما دیا اب یہ باطن میں اثر تھا اور یہ بھی باطن کے اثر کی دلیل ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لے گئے ان نظرو الہ وجھ علی عبادتن علی کے چہرے کو دیکھنا بھی سواب ہے حضرت پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عظمت اتا کی ان میں ایک عظمت عظمت افکار بھی ہے آپ کی تعلیمات اور آپ نے جس انداز میں آگے لوگوں تک پیغام پہنچایا یعنی ایک ایسی سوچ کہ کروڑوں مفقر اس پر قربان ہو جائے اور ایک ایسا انداز علم کہ ہزاروں محدثین اپنے دامن پھیلا کے سامنے بیٹھے اور سب کے دامن معمور ہو جائیں سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ پوچھ رہے تھے زہد کیا ہوتا ہے زہد کیا ہوتا ہے اب زہد ایک بہت جامع لفظ ہے جس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں تو سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور اس علم کا فیصلہ آپ نے فرما دیا کہ زہد از زہد کل بین کلمتین فرمایا سارے کا سارا زہد دو جملوں میں بند ہے بین کلمتین دو کلموں میں زہد بند ہے زہد اول سے دے کر آخر تک اگر سیکھنا ہے تو دو جملے اس کے لئے کافی ہیں پوچھا گیا وہ کون سے تو فرمانے لگے اللہ کا فرمان ہے لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَكُمْ آپ نے یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو بتایا کہ اس آیت کے دو حصوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے زہد کو بند کر دیا زہد دنیا سے بے رغبتی زہد جس کی وجہ سے انسان کا نفس سے امارہ سرکش نفس جو ہے وہ مطمئنہ بن جائے زہد جس کی بنیاد پر انسان کے باطن میں روشنی ہو اور دنیا اس کو بگاڑ نہ سکے کیونکہ شریعت متحرہ میں دنیا کی دولت کو حرام قرار نہیں دیا گیا شریعت متحرہ میں دنیا کمانے کو حرام نہیں کہا گیا شریعت متحرہ میں یہ فرما گیا ہے خیرکو مللم یترکی دنیا لے آخرتی ہی و آخرتہو لے دنیا ہو تم میں سے بہتر وہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے اور دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بہتر ہے جس نے آخرت کے لیے دنیا نہیں چھوڑی اور دنیا کے لیے آخرت نہیں چھوڑی دونوں کو ملا کے جس نے چلایا ہے وہ بہتر ہے اب اس بات کو یہ آپ سمجھ لینا کہ جس وقت ہم اس امت کا خلاصہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی سب سے بڑی شخصیات ہم کہتے ہیں وہ خلفاء راشدین ہے اب خلفاء راشدین کا تو بہت سا حصہ دنیا کے کاموں میں گزرا خلافت نباتے وقت لوگوں کے امور سنیں لوگوں کی شکایتیں سنیں لوگوں کے کیس سنیں لوگوں کے پرابلم حل کیے لوگوں کے مسائل جس وقت سن رہے تھے حل کر رہے تھے رات کو جاک کے جس وقت گلیوں میں پہرے دے رہے تھے یقیناً اس وقت نفل تو نہیں پڑ رہے تھے اس وقت وہ ایک مخلوق کی خدمت میں دنیا کا کام کر رہے تھے لیکن مرتبہ ان کا کیوں بڑا ہے حضرت ابو حریرہ سے مرتبہ ان کا کیوں بڑا ہے حضرت ابو زرغفاری سے مرتبہ ان کا کیوں بڑا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری سے جو وہ چلوں میں بیٹھ کر جن کی کثیر بندگیوں کا ذکر ہے ان خلافت راشدہ کے حاملین اور خلفاء راشدین کا مقام ان سب سے کہین بڑا اس راستے زیادہ ہے کہ انہوں نے دنیا دین دونوں کو ملا کے دین کی روشنی میں چلایا ہے صرف آخرت کی طرف ہو جانا یہ بھی خیر ہے اگر کوئی دنیا کے سامنے سکست کھانے کا خطرہ رکھتا ہے تو اس کے لئے آفیت اسی میں ہے کہ وہ قریب بنا جائے اور اپنے جو ہے وہ آخرت کی طرف اپنی سائٹ جو ہے وہ محفوظ رکھے لیکن کمال اس میں ہے کہ جب دونوں چیزیں ہو اور راج دین کا دنیا کے اوپر ہو اور دین کے ہاتھ میں سٹے رنگ ہو اور دنیا کی گاری جو ہے وہ چل رہی ہو اب اس بنیاد پر چونکہ دنیا اگر زود یہ ہوتا کہ بلکل مال کو ہاتھ ہی نہیں لگانا بلکل فصل کاشت ہی نہیں کرنا بلکل دکان پہ جا کے بیٹھنے ہی نہیں ہے بلکل نہ شادی کرنی ہے نہ محلے میں رہنا ہے تو پھر وہ معاملات جو ہے وہ پہلی لوگوں کی گھری جو سوچے تھی جنہوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کو گھر لیا تھا پھر ان کی سوچ اس شریعت میں آ جاتی اس شریعت میں اس سوچ کو نہیں رکھا گیا اس شریعت میں بندے کو معاشرے میں رکھ کر اللہ نے دندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے یعنی اگر یہ معاملہ ہوتا کہ دین یہ ہے کہ دریا کے کنارے چلے کات کے پہاڑ میں جا کر رہ کے سارے لوگوں کا یہ نصاب ایسا کرو تو پھر محلے کے آقام پڑوسی کے آقام بازار کے آقام دن رات کے سبق پھر بھائی کا بھائی پہ حق پڑوسی کا پڑوسی پہ حق چھوٹے کا بڑے پہ حق یہ عیادت کے مسائل یہ جنازہ میں شرکت یہ ساری جو آقام دیے گئے تو پھر جس نے چلہ کاتنا ہے سہراؤں میں جا کر اور اس کے لئے تو یہ کوئی بھی لازم نہیں ہے اس کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی تو یہ پورا قرآن پوری سلک انہوں نے اس طرح کا معاشرہ بندے کو بتایا کہ جس میں اس نے بھاگ نہیں جانا اپنی سوسائٹی سے رہنا سوسائٹی میں ہے مگر سوسائٹی میں رہ کے لوگوں کے تانے سن کے معاشرے کی ٹھوکریں کھا کے پھر بھی اس نے اپنا معاملہ اپنے رب سے بھی سیدھا رکھنا ہے رب کی مخلوق سے بھی سیدھا رکھنا ہے اب اتنا مشکل کام ہے اس کے لئے جب نسخہ پوچھا گیا کہ رہ کے معلے میں پھر بندہ ولی بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے علیہ یہ نسخہ بتاؤ آگ جل رہی ہو اور گھی پاس رکھیں پگلنے نہ بائے ایسا کو نسخہ بتاؤ دنیا کے بڑے ہوئے بازار میں انسان گزر جائے اور پھر بھی آلودہ نہ ہونے پائے انسان کے پاس دولت ہو سیم و ذر ہو سب کچھ ہو مجھے اسے خمار نہ آئے اور وہ دولت اس کے لئے اس کی گمراہی کا یا بدعملی کا سبب نہ بنے اس کا کوئی نسخہ بتا دو یہ تھا آزود کے بارے میں سوال حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابِ لارائب کا کتنا جامع مطالعہ ہے فرمائے لگے ایک آیت کے صرف دو جملے ہیں چھوٹے چھوٹے لفظوں کے لحاظ سے مختصر ہیں فرمائے وہ جس وقت تم ذہن میں رکھو گے تو سارا معاملہ کریل ہو جائے گا اور کبھی بھی انسان کا مال انسان کو پامال نہیں کر سکے گا بلکہ انسان کے نام عامال کا نور بن جائے گا آیتِ قرآن پڑھی تو کیا فرمائے لِکَئِ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَكُمْ فرمائے وہ بندہ زاہد ہے کون فرمائے جسے پیسہ ملے تو خوش نہ ہو پیسہ چلا جائے تو غم نہ ہو اب یہ جامعے الفاظ بول دیئے پیسہ مل جائے تو اسے خوشی نہ ہو اور پیسہ چلا جائے تو اسے غم نہ ہو فرمائے جو رب کی طرف سے دیا جائے اس کے لحاظ سے وہ خوشی نہ ہو جو خوشی بندے کو غافل کرنے والی ہے کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے یہاں پر اب یہ لا تفرہو کہا اور ادھر فل یفرہو کا حکم بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فل یفرہو اللہ کا فضل ہو جائے تو خوشی مناؤ خوشی کرو بیٹا پیدا ہوا خوشی کرو بیٹا پڑ گیا علم دین خوشی کر لو تو اب فل یفرہو ہے اور ادھر اللہ تفرہو تو مطلب کیا بنا کہ ایسی صورتحال جب کوئی انام ملا جب کوئی ایسی چیز مل گئی دولت مل گئی تو اس کے لحاظ سے ایسی خوشی کہ جو تمہاری غفرت کا سبب بن جائے اور جس کی بنیاد پر آگے گننے کا شوق پیدا ہو جائے کہ اب اتنے بن گئے ہیں اور مل جائیں گے تو اتنے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پیسہ دل میں گھر کرنے لگے علی کہنے لگے ایسی خوشی سے اللہ کے حکم کے مطابق جو بندہ اپنے آپ کو بچائے اور اگر پیسہ نکل جائے اسے غم نہ ہو فرما یہ وہ بندہ ہے جس نے زہد کا کورس پورا کر لیا ہے اب دیکھو کتنا جامع اللہ کا فرمان ہے آیت کریمہ میں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال وہ اپنی طرف سے اس کو سوچ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور زہد کا علاج کر رہے ہیں آج ان کی افکار آلیہ میں ان کی یاد مناتے وقت ان کے یوم شہادت کے موقع پر ان سے اظہار محبت کا ہمارے لئے یہ طریقہ ہے کہ جو ان کا دستور حیات تھا اس کے مطابق ہم بھی اپنے آپ کو رکھیں جو کہہ رہے تھے دنیا غوش کر اور کوئی ہوگا جو تجھے دھوکہ کھائے علی نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہے تو کیسے میرے پاس آئے گی اب ادھر یہ فرمایا اور دوسری طرف فرما لوگوں دنیا کو گالی وقت دیا کرو کیوں فرما یہی تو سواری ہے جو تمہیں آخرت تک پہنچانے والی ہے اب آخرت اچھی منزل ہے اور وہاں تک جانا سب کو مطلوب ہے اور سواری کی ضرورت ہے اور سواری سوائے دنیا کے اور کوئی نہیں کون ہے جو دنیا میں پیدا نہ ہو اور آخرت پالے دنیا میں آئے گا تو پھر آخرت میں جائے گا اب دنیا کی سواری پر اس کو بیٹھنا ہے تو پھر فرمایا جو اتنی اچھی وادی کی طرف لے جانے والی سواری ہے اسے پھر گالی تو نہیں دینی چاہیے اب دونوں جہتے دونوں فرمودات سامنے رکھو ایک طرف کہتے دنیا ہوش کر مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی میں تو تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں طلاقیں تجھے دے چکا ہوں تجھے اپنے آپ سے جدا کر چکا ہوں اور دوسری طرف فرمایا دنیا کو گالی نہ دو اس واسطے کے یہی تو وہ سواری ہے جو ہماری آلہ منزل تک ہمیں پہنچانے والی ہے وہ آخرت جس میں رب کا دیدار ہوگا جنت ملے گی اس کی سواری دنیا کو قرار دیا گیا تو لفظوں میں مطلب واضح کر دیا فرمایا سواری کو سواری سمجھو سواری کو منزل نہ سمجھو آدمی خراب تب ہوتا ہے جب دنیا کو منزل بنا لیتا ہے اور اگر دنیا کو منزل نہ سمجھے دنیا کو سواری سمجھے اور منزل اپنی آخرت کو سمجھے تو پھر اب یہ دنیا اس کو خراب نہیں کرے گی تو فرمایا طلاق اس کو دے دی ہے کہ جو اپنے آپ کو ظہر کر کے اپنے آپ کو میری منزل بنائے میں اس دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور جو میرے ساتھ معامل بن کے میری آخبت کے لیے میرے ساتھ پاول کرے میں اس دنیا کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس دنیا پہ بیٹھ کر تم آخرت کا شفر کر رہے ہو یہ معامل بن جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں بلند مقام عطا فرمائے گا سیدنا علی المتعظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے مستقبل کو پیش کیا یہ بھی آپ کی سوچ کا ایک درخشہ باب ہے ایک درخشہ باب ایسا کہ جس سے آج کے قیامت تک کے مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک سلٹیفیکیٹ پر دستخط کرا لی ہے یعنی منظوری لے لی کہ معاملہ امت کا کیسا چلے گا کیسے ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نازل بنا عمر لیس فیہ بیان عمر و نحی فما تمرنا اگر ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے جو جدید مسائل سے ہو کہ جس کے بارے میں عمر و نحی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اس سوال میں بھی کئی جواب ہیں آپ نے جو یہ فرما فما لیس فیہ بیان عمر و نحی ایسا مسئلہ کہ جس کے بارے میں عمر بھی نہ ہو نحی بھی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اللہ نے یہ حکم نہیں کیا کہ ایسا کرو اور نہیں یہ کہا ہے کہ ایسا نہ کرو اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے اب سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترتا ہے چونکہ نبی علیہ السلام کے زیرے سا ہے اور وہاں قرآن کا نزول ہوتا اور یہ قرآن مجید کی آیت کی ہر ہر آیت کی تعبیر تعویل تشریف تفسیر سب کچھ جانتے ہیں اور پوچھتے کیا ہے اگر مستقبل میں ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس کے بارے میں قرآن و سنت میں نہ عمر ہے نہ نہیہ ہے تو پھر ہم کیا کریں تو اس سے پتا چلا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جزوی طور پر نس موجود نہیں اگرچہ کلی طور پر تو ہر ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے قرآن مجید کی جامعیت پر ہمارا یقین ہے کہ دنیا کی کوئی شئے ایسی نہیں جس کا ذکر اس میں نہ ہو ہر شئے ہے اس میں سب کچھ اس میں ہے ہر چیز اس میں موجود ہے لیکن وہ موجود ہے کلیات کی شکل میں اور بات ہو رہی تھی جزیات کی شکل میں کیونکہ جو بھی قانون ہوتا ہے وہ کلیہ ہوتا ہے کبھی قانون جزی ہوئی نہیں سکتا کسی ملک کا قانون کسی ملک کا ذابطہ لوگوں کے اپنے بنا ہوئے قانون یا الہامی قانون قانون کلی ہوتا ہے قانون جزی نہیں ہوتا مثلاً قانون ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جس بندے کا یہ نام ہے اس کے لحاظ سے یہ قانون بنایا جا رہا ہے بنکہ قانون یہ ہوگا کہ جس نے یہ کام کیا اس کے لیے یہ سزا ہے اور جو وہ کام کرے اس کے لیے وہ سزا ہے اس میں جامع لفظ وصف کے ساتھ بیان کیے جائیں گے تو قرآن مجید برحان رشیف سارا کا سارا کلیات پر مشتمل ہے چند امور ہیں جن کو جزوی طور پر بیان کیا گیا بعض خاص لوگوں کے لحاظ سے ورنہ اب دیکھو یا ایوالنذین آمنو کہہ کر جب اللہ خطاب کرتا ہے تو یہ کلیات کی بات ہے جب نماز کا حکم دیتا ہے تو یہ کلیات کی شکل میں ہے جزی جزی طور پر اللہ نے تو ہمیں نماز کا حکم نہیں دیا اگر جزی طور پر حکم دیا جانا ہوتا تو پھر ہزاروں پارے صرف نماز کے لیے چاہیے تھے پھر کیسے ہوتا اللہ فرماتا یا زیدو یا عمرو یا بکرو یا خالدو قیامت تک کے بندوں کے نام لیتا پھر فرماتا اقیم السلام نماز پڑھو اب پھر ہر ایک کا نام آ جاتا جزی جزی بیان ہو جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وص بولا اے ایمان والو نماز پڑھو اب اے ایمان والو نماز پڑھو یہ مختصر سا جملہ ہے اور جزی پار اگر ہوتا تو پھر ہزاروں پارے ہوتے ناموں کے قیامت تک کے لوگوں کے نام آتے اور پھر ان کے لیے آگے نماز کا حکم ہوتا تو قرآن مجید میں سب کچھ ہے کس طرح کلیات کی شکل میں ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے آگے پھر اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس طرح اللہ سینے کھوڑتا ہے اور پھر وہ بندے یہاں تک ابن عباس جیسے ہو تو وہ اپنی رسی بھی قرآن سے تلاش کر لیتے ہیں کلیات کی شکل میں اب اس میں سب کچھ موجود ہے اور مسئلہ کلیات سے ہی حل ہوتا ہے آج اس وقت اب مسئلہ پیدا ہو جائے ایک شخص جس کا نام زید ہے وہ مفتی صاحب کے پاس چلا جائے بتاؤ کہ مجھ پہ نماز فرض ہے تو کہا جائے گا ہم فرض ہے وہ کہے کہ میرا ذکر بتاؤ کہ مجھ پہ جہاں اللہ نے فرض کی ہو میں سب کی مشترکہ نہیں مانتا میری صرف جو میرے بارے میں ہو اب اس کے لئے ایسی تو کوئی آیت نہیں ہوگی جس میں ہوگا یا زید و آقیم السلام اے زید نماز پڑھو لیکن کیا کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پہ نماز فرض نہیں ہے فرض ہے اس پر فرض ضرور ہے تو فرض کیسے ثابت ہوگا فرض کلی سے ثابت ہوگا یہ کام ہے قانون بیان کرنے والے کا یہ کام ہے قانون کی تشریح کرنے والے کا اور باقاعدہ ہمیں درس نظامی میں وہ کورس پڑھایا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر آیت کے کلی مفہوم سے جزی مفہوم کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے تو ہم منطق کے روح سے صغرہ کبرہ مقدمہ تین بنا کر ہم یہ کہیں گے تو مومن ہے اور ہر مومن پہ نماز فرض ہے لہٰذا تجھ پہ بھی نماز فرض ہے انتا مومن تو مومن ہے تو مومن ہے اور ہر مومن پہ نماز فرض ہے اس کی یہ دلیل ہے حقیم السلام لہذا تجھ پہ بھی نماز فرض ہے تو اس طرح کر کے کلیات سے جزیات کے احکام نکالے جاتے ہیں تو یہ باتیں یہ چیز کہا کس نے بیان کی حضرت علی نے اپنے سوال میں بیان کر دی اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو سوال ہی غلط تھا پھر سرکار فرماتے علی تم کیا بات کرتے ہو کہ قرآن میں رہا ہو اور اس میں تیرے مسئلے کے حال کا عمر نہ ہو نہ یہ نہ ہو یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو سرکار جھڑکی دیتے لیکن سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو قبول کیا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نئے مسائل پیدا ہو جائے اور ان کا جزوی طور پر ذکر قرآن میں نہ ہو اور جزوی طور پر میری حدیث میں بھی ذکر نہ ہو اور پھر ان مسائل کو حل کرنا ہے تو علی میں تمہیں طریقہ بتا دیتا حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان جو کہ موجم عوستبرانی میں مجمع زوایت میں دیگر کتابوں میں موجود ہے یہاں سے آج کی اس سوچ کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے جو جس وقت بات کی جائے امام کی محدث کی فقی کی تو وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن و سنت ہے قرآن و سنت کے سوا کچھ نہیں ہے قرآن و سنت کے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے اگر قرآن و سنت کے سوا کسی کو ماننا کسی کی بات کی تقلیت کرنا کسی کی بات کو مان جانا یہ ناجائز تھا تو سرکار پہلے دن حضرت علی کو روک لیتے کہ جو تم مسئلہ اٹھا کے لے آئے ہو یہ تو آگے عمل جائز ہی نہیں ہے تم مجھ سے پوچھتے کیوں ہو بس جتنا آگے ہے وہ کر لو باقی ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ آگے کوئی مسولے کا حل پیش ہی نہ کرو تو سید عالم نور امجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو صحیح قرار دیا سلال کا جواب دیا اور یہی وہ بات تھی جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں بیجا تھا اور کہا تھا فیصلہ کیسے کرو گے اگر اکدی بے کتاب اللہ قرآن سے اور اگر کتاب میں نہ پاؤ میں سنت رسول ہی سلاللہ علیہ وسلم میں سنت سے کر دوں گا اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتاہد برائی چپنی بیٹھوں گا جو آتا ہے اس کو سوچ کے اپنی رائے سے مسئلہ بیان کر دوں گا تو نبی علیہ السلام نے فرما الحمدللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ بما یرببی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی تفیق دی جسے میں سن کے خوش ہو گیا اب یہ ہے کتاب و سنت کے ساتھ فقہ کی حیثیت جو انہی سے محفوظ ہے اور اس سے لوگ آج اس نعرے کا جہسہ دے کے لوگتے ہیں بس کتاب و سنت اور اس کے سوا کچھ نہیں ہاں اس کے سوا کچھ نہیں جو ہے وہ بنا عمرن اگر ایسا عمر نازل ہو جائے یعنی جدید مسائل کوئی بن جائیں پہلے ان کا کوئی ذکر نہ ہو نہ آیت آئی ہے نہ حدیث ہے نہ عمر ہے نہ نہ ہی ہے فما تعمرو نہ آپ کیا فرماتے ہو اس بارے میں تو یہ ہم پہ احسان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو تریتہ اب آگے آئے گا اس پہ عمر وقت کا وہ بندہ دین جاننے والا کرے گا مسئلہ بتائے گا مگر اس کی حیثیت کو زبانِ رسالت نے بیان فرما دیا ہے کہ اس مسئلے پر عمل کرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ مشرق ہو گیا ہے اس نے اللہ کے نبی کے جگہ کوئی رسول مان لیا ہے یا اس نے امام کو اپنی طرف سے رب مان لیا ہے اور ان کے حکم ماننا شروع ہو گیا ہے سید عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سے نوازا کیا فرمایا اے علی جب ایسا مسئلہ پیدا ہو جا تو پھر کیا کرنا ہے فرما فقہا سے مشورہ کرنا ہے اور صوفیاء سے مشورہ کرنا ہے فقہا و صوفیاء سے مشورہ کرنا ہے ان سے پوچھنا ہے وہ جو بتائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا اب یہ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا فقی کون ہوگا اور ان سے بڑا صوفی کون ہوگا ان کو جو کہا شاوی روح مشورہ کرو تو مطلب یہ تھا علی موقع تمہیں مل گیا سوال تم نے کر دیا جواب میں نے دے دیا امانت میری تمہارے پاس ہے تم نے میری امت تک پہنچا دینی ہے جب تم بھی نہیں ہوگی مسئلے پھر بھی پیدا ہوں گے اور جدید مسائل آتے رہیں گے تو ان کے پاس لفظ یہ تمہارے جو میں نے دیئے ہیں موجود ہوں گے تو میری امت کے وہ علامات جن میں یہ صلاحیت ہوگی وہ اس طرح جدید مسائل کا حل پیش کرتے رہیں گے اور اس میں جو لوگ عمل کریں گے وہ لوگوں کو سواب ملے گا کیوں وہ اس فقی کا دروازہ نہیں دیکھ رہے وہ اپنے نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع سوچ جو ہے اس نے ہمارے لیے بہت سے مسائل حل بھی کیے اور ایک مستقل حل کا دروازہ بھی کھولا اور قیامت تک کے لیے فقہ کی جو حیثیت ہے اس کو واضح بھی کر دیا اور پھر ان اقوال کو ماننے کے لحاظ سے جو شریح نکتہ نظر ہے اسے آپ نے واضح بھی فرمائے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعلق جو لوگوں کی خلط فامیہ جنم لے رہی تھی اور جنہوں نے جنم لینا تھا اس کے لحاظ سے بھی ایک واضح فکر عطا فرمائی کیونکہ یہ حدیث شریف میں پہلے ایک موضوع میں پیش کر چکا ہوں جو صحاہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا فَمَئِنَّ فِيكَ مَا سَلَمْ مِنْ عِيْسَىٰ اے لی تمہاری ایک صفت حضرت عیسی علیہ السلام جیسی ہے تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسی علیہ السلام جیسا ہے کس طرح فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام سے لوگوں نے محبت میں بھی غنوب کیا اور دسمنی میں بھی غنوب کیا کیسے فرمایا اب غدت الیہود حتی بہت امہو یہودیوں نے بغض رکھا حضرت عیسی علیہ السلام سے بغض کیا اور بغض اتنا کیا کہ ان کی پاک امی پر مازاللہ تومت لگا دی عیسی بن مریم علیہ السلام فرمایا ان بغض میں دوسرے کنارے تک پہنچ گا اتنا بغض کہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور دوسری طرح احبت نصارہ نصارہ نے پیار کیا پیار کرتے کرتے مارے گئے یہاں تک ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا فرمایا یہ دونوں گمراہ ہو گئے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں بغض والے بھی گمراہ ہو گئے اور محبت میں غنوب والے بھی گمراہ ہو گئے جنہوں نے وہ محبت کی کہ جو نہیں تھے وہ انہیں وہ کچھ مان لیا تو وہ بھی گمراہ ہوئے بلکہ یعنی جہنمی بن گئے اور دوسری بغض والے بھی جہنمی بن گئے فرمایا علی تیرا معاملہ بھی ایسے ہے تمہارے بارے میں دو طبقے مارے جائیں گے ایک تمہارا بغض رکھنے والے اور دوسرا طبقہ جو تمہاری محبت میں غنوب کرنے والا دونوں تمہارے بارے میں خائب و خاصر ہو جائیں اور یہ غیب دان نبی کی غیب کی خبریں ہیں اور سچی ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دونوں طبقے ہمیں جھلستے لاناتے ہیں دونوں طبقے ایک بغض کا مریض اور دوسرا محبت کے غنوب کا مریض دونوں جو ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں اس خبر کے مطابق جو نبی علیہ السلام نے دی اس کے مطابق دونوں اپنا نقصان کر بیٹھے یہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کو رب نے محبت وہ دی ہے جس میں غنوب نہیں ہے اور ان کے سینے بغض علی سے پاک پیدا فرمائے ہیں یعنی بغض علی کا معاملہ یہاں تک اس معامل میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے خلاف راشدہ سے ان کا نام کاٹ کر ایک نام لہات تنظیم جو اٹھی تھی صحابہ کے نام پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو کا نام خلفاء راشدین میں سے جو چوتھے نمبر پر ہے وہاں سے کاٹ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنو کا نام لکھنے کی جسارت کی یہ ہے وہ بغض کے جو جلا کے راہ کرنے والا ہے اور دوسری طرف ہے وہ محبت جنہوں نے اپنی تفسیروں میں یہاں تک لکھ دیا پانچ حوالہ جات مستند میرے پاس موجود ہے انہوں نے کہا فرشتہ غلطی کر گیا تھا اس میں تو وائی حضرت علی بلانی تھی بھول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلا گیا یہ ہے کہ وہ مان گئے جو رب نے انہیں بنایا نہیں ہے جو رب نے انہیں شان نہیں دی اور یہاں تک لکھ دیا جو آیت کریمہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ لوگ جانوں کے ظلم کر بیٹھے تو محبوب تمہارے دروازے پر آ جائیں تو انہوں نے اپنے تفسیر میں وہ جو ان کی بنیادی تفسیر ہیں ان کے اندر یہ لکھ دیا ان تفسیر کے اندر صافی کمی وغیرہ کے اندر کہ لوگ اگر جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو علیہ تیرے دروازے پہ آ جائیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علیہ کا نام فٹ کرنا اس محبت کو محبت نہیں کہا جائے گا یہ ہے غلوب یہ ہے ناجائز یہ ہے حرام یہ ہے جو بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور یہ ہے جس سے بندہ وحی کا منکر ہو جاتا ہے اب وہ یہ لے کے کہتے ہیں حاق ازا نازلت لوگوں اصل قرآن ایسے ہے یہ سنیوں نے قرآن بدلا ہوا ہے جہاں حضرت علیہ کا نام موجود نہیں ہے حاق ازا نازلت اصل قرآن یہ ہے کہ جس میں شاہ علی کی الفاظ موجود ہیں تو اب اس کو لوگ محبت کہ کے پھر حضرت علیہ کی محبت کے فضائل بیان کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا یہ محبت نہیں یہ جانم کے شولے ہیں اس بلیات پر جو غلوب ہے اور بغض وہ دونوں راستے جو ہیں وہ ناجائز راستے ہیں اور وہ سرات مستقیم ہے جو آل سنت و جماعت کے معتقادات ہیں آل بیت اطہار ردوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اور صحابہ کرام علیہ مجمعین کے بارے میں اب کیونکہ ایسا معاملہ تھا اس وقت کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رب کہنا شروع کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے جس طرح کے بازل آج کے کچھ لوگ ہیں اگر ان کا کوئی وہ لطب دے دے جو ان میں نہ ہو تو وہ اپنے لیے برداشت کر لیتے ہیں بلکہ قبول کر لیتے ہیں بلکہ لکھوا لیتے ہیں بلکہ وسیعت کر لیتے ہیں کہ ایسے یہ مجھے مانو مجھے سمجھو میں غوث ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ چلو محبت کر رہے ہیں دیوانے ہیں کوئی بات نہیں آپ نے کہا آگ جلاو آگ جلایا وہ ان کو پکڑا اور جب آگ میں گرانے لگے تو کہنے لگے وہ موزی علی اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ تم واقعی رب ہو ما یعذبو بالنار اللہ رب النار آگ والا عذاب دینے والا رب ہی ہوتا ہے اور تم وہی عذاب ہمیں دے رہے ہو لہذا تم رب ہو یعنی ایسی جو حلاکتیں تھیں ایسے خرافات تھے ان کے لحاظ سے جب ان کی زندگی میں ایسی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی اور پھر لوگوں کے یہ حقیدیں وہ کہتے ہیں اصلی قرآن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہے اور وہ پھر قربے قیامت میں امام مہدی لے کے آ جائیں گے وہ کوئی کہتا ہے بیل کی کھال میں بند ہے کوئی کہتا ہے وہ بڑی دیگ سے بڑا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ان کی کتابوں میں جو بنیادی بڑی کتابیں اس میں لکھا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پر رد کرتے ہوئے اور ساری چیزوں کا انکار کرتے ہوئے اور آپ نے محبوب علیہ السلام کے دین پر پہلا دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمانے لگے لوگوں سن لو میری حسیت کیا ہے فرمانے لگے انی لستو بے نبی میں نبی نہیں ہوں وَلَا جُوحَا اِلَيَّا اور نہ ہی میرے طرف وحی کی جاتی ہے نہ میں نبی ہوں اور نہ ہی میری طرف وحی کی جاتی ہے وَلَا كِنَّنِي عَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ علی وہ ہے جس نے اپنی گردن قرآن کے سامنے پیش کر دی ہے عَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ میں تو قرآن کے طابع ہوں میں قرآن ماننے والا ہوں میں قرآن پر عمل کرنے والا ہوں بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ مُحَمَّدٍ صلَّ اللَّهُ لِهُ سَلَّمَا میں سنتِ نبی کے طابع ہوں میں اپنے آپ کو مستثلا نہیں سمجھتا میں آپ کو قرآن و سنت سے بڑا نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے احکام سے بڑی نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو کوئی احلیدہ سلیبس والا نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے لئے قرآن و سنت ہے اور میرے لئے کچھ اور ہے فرما نہیں نہیں یہی قرآن جو لوگو تمہارے پاس ہے اور یہی سنت جو تمہارے پاس ہے یہی میرا بھی لاحی عمل ہے میں جیسے تم اس کے طابع ہو میں بھی اس کے تابع ہوں تو حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس وقت کے فتنوں پر بھی اپنی طرف سے یہ بجلی برسائی اور انہیں ختم کیا اور قیامت تک کے لیے آپ نے ایسی سوچ کہ جو اس انداز میں اٹھنے والی ہے کئی کوئی اپنا تصویب لے کے آ جاتا ہے کئی کوئی اپنی طریقت گھڑ کے آ جاتا ہے کئی کو کہتا ہے کہ میں رہتا یہاں ہوں نماز میں مکہ شریف پر لیتا ہوں کہیں کہتا یہ روزے تمہارے ہیں میرے کچھ اور روزے ہیں اس طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ اور اس طرح کی چیزوں کو تصوف اور قریقت کا نام دینے والوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول فیسن آج بھی کوڑے کی حضیت رکھتا ہے فرماہت ولیوں کا امام اور ولایت کا سرطاج علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تابع ہے قرآن کے وہ تابع ہے سنت کے اس کی ذات جب قرآن و سنت سے مستثنہ نہیں ہو سکتی اور قرآن و سنت کی حکم سے وہ اپنا سر پیچھے نہیں کر سکتے تو قول ہے جو بعد میں ولایت کے نام پر قرآن و سنت کی خلاف عرضی کرتا پھے رہا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس وقت قرآن و سنت کو اپنے اوپر حاکم بناتا ہے قرآن و سنت اس کو ولایت کا تاج عطا فرما دیتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ آجزی اظہار کرتے اتنا عمل کر لیتا ہوں جتنی مجھے توفیق ہے یعنی اتنا کہہ دیتے ہیں میں عمل کرتا ہوں قرآن پر سنت پر تو کہہ سمجھا کہ شاید کوئی میرے بارے میں ایسا نہ نظریہ بنا لے فرما مستثنہ تو آجز بندہ ہوں جتنی استطاعت ہے میں اتنا اس پر عمل کرتا ہوں مطلب کیا ہر چیز اس کی ساملے رکھتا ہوں زندگی بسر کرتا ہوں لیکن یہ ایک جامع نصاب ہے اس کے مشکل حکام ہے اور میں جو استطاعت رکھتا ہوں اس استطاعت کے مطابق میں اسے چھوڑ کے بائی پاس کلاس کر کے سے آگے نہیں جاتا میں اس کے پوچھ کے اپنی زندگی کے دن رات گزارنے والا ہوں محتشم سامی حضرات ابھی قبل اس کے اختتام کی طرف بڑھے آپ کو مسجد کے لحاظ سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جو جاری ہے اس میں رمضان المبارک کے ان لمحات میں اپنے طرف سے حصہ ضرور شریک کرے تاکہ رب سلجلال آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے بہت زلطمام منتظمین احباب پہنچیں اور سب سے حصہ وصول کریں جتنا جتنا بھی اپنے رب کے دیوے رزق سے جو توفیق ہے وہ ضرور اس سلسلہ میں تعاون کیجئے مسجد کے لئے عطیات دیجئے ایک موقع ایسا آیا کہ جب حضرت علی غدی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک معاملہ سنت کا تھا اور دوسری طرف اس کی اپوزٹ ایک چیز تھی کہ جس میں بزہر اٹریکشن زیادہ تھی اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید حضرت علی اب سنت چھوڑ کے اس طرف چلے جائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس معاقہ پر بھی یہ کہا تھا مَا كُنْتُ لِعَدَى سُنَّتَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِقَوْلِ اَحَدٍ فرمائے میں وہ نہیں ہوں جو کسی کی بات کے لئے سرکار کی سنت کو چھوڑ دوں میں سید عالم نور مجسم شفیہ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا مقابلے میں کوئی بھی ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا میں سید عالم نور مجسم شفیہ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے لحاظ سے دین پر عمل پیرا ہونے کے لئے جو نظام لوگوں کو دیا اس میں بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود بازار میں جا کر لوگوں کی دکانیں چیک کرتے لوگوں کے معاملات کو دیکھتے اور لوگوں کو دین پر چلنے کی دعوت دیتے اور جہاں کہیں بھی کچھ معمولی صحابی سکم نظر آتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں فوراً ایکشن لیتے اور لوگوں کو اس پیغام کی طرف متوجہ کرتے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے اس سلسلہ میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام حکومت جس کے اندر آپ نے لوگوں کو باقاعدہ سیاسی نظریات آپ نے عطا کیے یہ ہے ولایت اور سیاست کا امتزاج کہ جہاں پر سیاست دین سمجھ کے کی جاتی ہے اور سیاست دین کے شعبے کے طور پر کی جاتی ہے چونکہ یہ بخاری شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء رب بنی اسرائیل کی سیاست کو ان کے نبی کرتے تھے وہ ان کے سیاست دان تھے تسوس ساسا یسوس سیاستن فرما یہ بڑا منصب ہے بڑا منصب ہے اور یہ کام اللہ کے نبی کرتے رہے ہیں اب خلافت نے اسے متوجہ کیا آپ دیکھو ایک طرف وہ انسان کہ جو ولایت کا سردار ہے اور ساتھ اس نے اپنے امور کے لحاظ سلطنت کو چلایا ہے سلطنت کے امور کو نبھایا ہے اور سلطنت کے امور کے لئے باقاعدہ اپنی طرف سے نظام بھی لوگوں کے سامنے متعرف کروایا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جرموز کہتے رئی تو علیہ میں نے حضرت علی کو دیکھا علیہ ازار الہ نصف الساک تہبند باندھا تھا اور آدھی پنڈلیوں تک تھا یعنی تخلوں سے اتنا انچا تھا اور وارداء المشمر مختصر سی چادر اوپر لی ہوئی تھی ماہ درہ ہاتھ میں کوڑا تھا یمشی بھی حافی الاسواق اور بازار کا معینہ کر رہے تھے ولیوں کا ولی دکانے چیک کر رہا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمران ہے اور دکانے چیک کر رہا ہے کہ کہاں سود ہے کہاں سود نہیں لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ بیع کی تعریف کیا ہوتی ہے بیع کی قسمیں کیا ہوتی ہیں یعنی وہ تاجدارِ ولائے حضرتِ سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ جن کی سانس سانس روحانیت سے بری ہوئی ہے اب وہ کوڑا لے کر بازار میں چل رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے وَيَأْمُرْهُمْ بِتَقْوَ اللَّهِ دکانداروں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تقویٰ اختیار کرو پھر وَحُسْنِ الْبَئِ اور کہتے تھے سودا وہ کرنا ہے جو کملی والے نے حکم فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق بیشنا ہے دنیا اس وقت بھی تھی یعنی اس وقت بھی کیسر و کسرا ان کا نظام تجارت اور ان کے وہ اٹریکشن والے راتوں رات کروڑ پتی بننے والی سکین میں ایسے معاملات اس وقت بھی چکمے کے طور پر پیش کیے جاتے تھے تو حضرت علی حضی اللہ تعالیٰ نے درہ پکڑ کے کوڑا لے کے بازار میں چل رہے ہیں اے مدینہ شریف کے دکانداروں تمہیں یہ سوچنا ہے اور اے کوفہ میں دکانیں سجا کے بیٹھنے والوں تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم مسلمان ہو تم نے وہ بیع کرنی ہے جس کی اجازت ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس بنیاد پر یہ ایک مرشد کا حق بنتا ہے ایک رہنما کا حق بنتا ہے آج کل بایت کے معاملات میں بھی اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا بایت ایک شریعت کا جامع شعبہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو روحانی تعلق ایک قائم ہوتا ہے اس سے آگے ترقی ہوتی ہے لیکن اس کو اگر دنیاوی مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے اور دنیاوی معاملات کے لئے رکھا جائے یا پیر یہ سمجھے کہ مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اب اتنے ہزار ہو گئے ہیں مرید یہ سمجھے کہ میرا فنا کام رکا ہوا تھا پیر صاحب نے سفارس کر دی ہے اور میرا کام ہو گیا ہے جب ان آلودگیوں میں یہ طریقت جو ہے وہ پھلس جائے گی تو پھر اس حقیقت کی طرف نہیں پہنچے گی جو حقیقت حضرت علی نے عطا فرمائی ہے یہاں پر پیر پر لازم ہے پوچھے میرے مرید تیرا نظام زندگی کیا ہے تیرا کاروبار زندگی کیا ہے تُو کیا کام کرتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ چیک کرے اس کو باقاعدہ ہدایت دے حرام ہے تو تُو چھوڑ تک تُو میرا مرید ہے ورنہ تُو میرا مرید نہیں ہو سکتا آج جلی ایسا ایسا سلسلہ جاری ہے جس میں وہ نامنے ہاتھ ان کو میں پیر نہیں کہہ سکتا کہ جو مریدوں کی پرورس سر پرستی کر رہے جو ٹھیک حرام جو شروع کر رکھا ہے ایک حصہ مجھے بھی دے جایا کرو اور تم بھی وہی جاری رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرشدوں کی رہنمائی کر رہے ہیں لازم ہے تم پر مریدوں کا کاروبار زندگی چیک کرو ان سے پوچھو کیا کرتے ہو اور اگر وہ ناجائز دھندے میں ہے تو ان سے توبہ کرواؤ اس کے لئے وہ تمہارا مرید ہے توبہ کرواؤ اور اگر کہیں وہ معاملہ تھوڑا سا اصلاح والا ہے تو اس کی اصلاح کر کے اسی کاروبار میں اس کی رہنمائی کر دو کہ یہ ہے تمہارا کام یہ ہے مرشد جو علال حرام کی رہنمائی کرے یہ ہے وہ مرشد جو بندے کے ظلمت و نور میں فرق کر کے دکھائے یہ ہے وہ مرشد جو بندے کو گمراہی کی پکڈنڈیوں سے نکال کر صرحت مستقیم پہ لے آئے تو حضرت سیدنا علی المرطدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ولیوں کے ولی ہیں وہ سبق دے رہے ہیں مدینہ شریف میں اپنی سلطنت کے شہروں میں دکانوں میں چکر لگا کر دندہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اسے بھی استعمال کریں گے زبان سے بھی سمجھائیں گے اور پھر فرمایا اے دکانداروں طول ناپ میں فرق نہیں آنے دینا مرشد ہے زمانے کا اور ان کی رہنمائی کر رہا ہے ناپ طول پہ فرق نہ آئے اور پھر چونکہ جو یہ جرائم ان کی جڑے پرانی ہیں آج جو ملاوٹ کے طریقے ہیں ان کے روٹس اس زمانے تک پھیلی ہوئی ہیں اور اسلاح کی اسلام نے لوگ سہی ہو گئے تو فرمایا کسابوں کو جو گوشت بیچ رہے تھے فرمانے لگے لا تلفخ اللہما یہ گوشت میں پھوکے مت مارا کرو پھوک مار کے وہ کھال اتارنے میں کے بعد جس طرح یعنی کئی ایسے ذرائع لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے گوشت کا کاروبار کرنے والوں کو لا تلفخ اللہما لہم میں پھوک مت مارو یعنی اس انداز کے اندر جس سے ملاوٹ کا خدشہ ہے یا جس سے یعنی ایک غیر حقیقی صورتحال سامنے آ جائے گی اور گھاک کو جس میں نقصان ہو جائے گا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کاجدارِ ولایت ہیں دکانیں چیک کر رہے ہیں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ترازت دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں ولیوں کا ولی بھی ہوں اور اپنے نبی کا امتی بھی ہوں سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا علم بردار ہوں میں نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سپاہی ہوں خلافت کا تاج میرے سر پر ہے میں خلیفہ ہوں اور میں یہ امور دیکھ کر دنیا کو بتاؤں گا کہ اللہ نے دین میں کتنی برکتیں عطا فرما رکھی ہیں اس سلسلہ میں آپ کا جو رہائش اور امور نجی زندگی کے جو ہیں ان کے لحاظ عید کا دن تھا کچھ دوست دعوت کھانے آگئے تو امیر المومنین کے گھر میں دو تھالوں کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا کسر امیر المومنین اور دوست آئے ہیں عید کے دن کھانا کھانے کے لئے تو جس وقت یہ قلت سب کو نظر آئی اور تجرب کرنے لگے امیر المومنین تمہارے گھر میں بھی ایسی صورتحال ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنو فرمانے لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کیا لا يحل للخلیفة من ما للہ اللہ قسعتان خلیفہ کے لئے اللہ کے مال سے صرف دو تھال ہی جائز ہیں بڑے سائز کی پلیٹ جو تھال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قسع فرمائے صرف دو تھال یہ جائز ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے بعد خلافت چلے گی اور میرا دین صرف مسجد کا نہیں دنیا بھی اس نے چلا نہیں ہے اس واسے خلافت کا اور خلیفے کو بھی پڑھایا اور قیامت تک کے جو خلیفے بننے تھے جنہوں نے حقورانی کرنی تھی ان کو بھی سبق دیا فرمایا حلال اتنے ہی ہے دو قسعتان قسعتن یکلہا ہوا وآلو وقسع یدعوہا بین یدیل ناس ایک وہ بڑا تھال جس میں خود بیوی اور بچے مل کے کھائیں اور دوسرا وہ تھال جو مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جائے فرمایا علی کے گھر میں آ کے تم کس چیز کی تلاش کر رہے ہو میں میں سرکار دوالم مورم دسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خلافت کا طریقہ سنا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں یہ ہے وہ روشن زندگی اور یہ ہے وہ جامع سیرت اور یہ ہے وہ نظام خلافت اور یہ ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے ولایت کا راز اور یہ ہے تاجدار حلطہ مشکل کو شاہ شیر خدا حضرت سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیا ہوں کہ شب و روش کا انداز اور سیرت و کردار میری دعا ہے رب زلجلال ہمیں ان محسنین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مرکب پر نور پر خالق کائنات جللہ جلالہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے فامدین کورس پوری آب و تاب سے جاری ہے آپ حضرات اس میں مسلسل شرکت رکھیں دو موضوعات دعا اور اس کی آداب اور نماز سے متعلق مسائل پر تفصیلا انشاءاللہ مولانا محمد عبد جلالی پورمائز خطاب آپ کے سامنے فرمائیں گے آپ نے تسلسل کو برقرار رکھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين